السلام علیکم فرینڈز میں ہوں شیرہ فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کینگس لیٹریچر کلاسیز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزائی شیئر ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں دوستو اپنی آج کی ویڈیو کی طرف تو آج ہم پڑھیں گے لائف اینڈ ایت زندگی اور موت I lost myself playing hide and see میں نے اپنے آپ کو کھو دیا آنکھ میں چولی کھیلتے ہوئے سامویر بیٹوین کہیں درمیان میں ٹوڈے اور یسٹرڈے آج اور کل کے تھاس اگیمی تھوٹ میں نے سوچا تھا کہ یہ کھیل ہوگا ایس چلڈرن پلیٹ جیسا کہ بچے کھیلتے ہیں سو اندہ لیبریٹنگ ویز ان پھول پلیئے والے راستوں میں اور گھنٹوں کے آئس ٹریڈ میں کھو گئی میں نے اپنا ایک حصہ میں نے اپنا ایک حصہ کھو دیا بہائن پیچھے ان ایپری ہار ہر گھنٹے کے ساتھ یعنی کہ میں ہر گھنٹے کے ساتھ اپنا ایک پکڑا چھوٹی گئی فار وی آر ڈائن آل دا ٹائم کیونکہ ہم ہر گھنٹے مر رہے ہیں سٹرینجر اجنبی ڈیٹ گلینس پروم مائل لکنگ گلاس جو مجھے گھوٹا ہے شیشے میں سے اپنی نئی اجنبی اور اڈیپ آنکھوں سے ٹومورو پرہیپس ٹو نائٹ کل یا شاید آج رات یو ویل بی گھونٹ تم چلی جاؤگی ٹو جوین دوس میلین گھوست ڈیٹ پار مائسل ان لاکھوں کو ان لاکھوں روحوں کو کمپنی دینے یا ان کی جگہ جہاں وہ ہیں اس وقت وہاں جیسا کبھی وہ میری طرح ہوا کرتے تھے سم فیڈرڈ خور ہو سیز ویڈائی آ سنگل ڈیت کچھ گزرتے ہوئے گھنٹے یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک موت مرتے ہیں فرینڈز لائف اینڈ ڈیت پویم ہے ممتا شہ نواز کی لکھی ہوئی یہ زندگی اور موت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ہم اپنا وقت گزار دیتے ہیں آنکھوں چولی کھیلتے ہوئے کسی سے بچتے ہوئے کسی خوشی سے بچتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری زندگی کیسے ہر گھنٹے کے ساتھ ساتھ گزرتے جاتی ہے کم ہوتی جاتی ہے ہم اسے پاسے کھیل سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوئے وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں یہ جو شائرہ ہیں یہ اپنی زندگی سے بہت پریشان ہیں اور یہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے آپ کو آنڈے میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا رکھتا ہے کہ میں خود کو نہیں دیکھی کوئی اجنبی آنکھ مجھے گھور رہی ہے اپنی عجیب سی آنکھوں کہتے ہیں زندگی اور بھولت کا کوئی زندگی اور موتے کوئی بھولتا نہیں ہے شاید آج راتے ہیں کل میں مر جاؤں اور ان لکھو اور بھولت کے ساتھ جا ملو جو کبھی میری طرح تھی کہیں پر یہ بہت پریشان کہتی ہے کہ ہمارے ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم پل پل مرتے ہیں ہمارے دکھ ہمیں روزانہ مارتے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ زندگی ایک ہے تو موت بھی ایک ہی دفعہ تھی ہے پرینڈ سے جو پوئیٹرس ہیں ہماری یہ بہت ہی پریشان ہے اپنی لائف سے یہ ایک پاکستانی پوئیٹ ہے ممتاز شاہ نواز شاہ نواز کی بیٹی یہ تو ہدا اکٹوبر 1912 ان کے 14 تا 1912 کو پیدا ہوں تو فرینڈز ان کا میشہ سے انٹرس پوئیٹرنے راہ جب یہ سیرت سات سال کی تھی تاب انہوں نے اپنی پہلی نظم لکھی تھی جو پرینڈ ہوئی تھی کوئن مہری کولیج کی نیکزین میں کوئن مہری کولیج جہاں سے انہوں نے گویٹریشن کی تھی ان کی والدہ جو شاہ نواز تھی ان کی والدہ پاکستان کے فاؤنڈرز میں سے ایک ورنس کانفرس میں بھی شیئر ہوئی تھی جب یہ سترہ سال کی تھی تاب انہیں پوئیٹ کلاب کی طرح سے امیٹیشن بھی ملے گودا ہے اور فرینڈز ان کی جیتھ پوٹ کی حضار بھی توٹھو روٹی بھی ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں کی کامی ایج تھی ایک بلین پرین پرینٹ میں ماری گئی جب یہ انڈرہ اٹیم دیشنی مٹین کے لئے امریکہ جا رہی تھا فرینڈز ان کے بارے میں انفرمیشن آپ کو انٹرنیٹ پر اچھی خاصی مل رہے گی تو آپ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ پر کرٹیکل اپریسیشن فرینڈز پہلے تو شورٹ تھی لیکن نیو سمارٹ سیرس میں تابع کی پندرہ نمبر کی ہو گئی ہے اس کے لئے میں الگ سی ویڈیوز بنایا کروں گی سب پوئنس کی سلیبس بھی تھوڑا شورٹ رہو ہے لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے جب کنفرم ہوگا تو آپ کو شورٹ سلیبس بھی پروائیڈ ہو جائے گا ایم سی کیوز اور شورٹ کویسٹنز بھی آپ کے اسی کرٹیکل اپریسیشن میں کور ہو جائیں گے تو پرنٹس اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہماری کنگز لیٹریچر کلاسز کو اوکے پرنٹس اللہ حافظ